کسی سہر میں چوری کی کئی بار داتیں ہو رہی تھیں لیکن سہر کے اس بھاگہ دوڑی کے بیچ کچھ لوگ سام کو مستی کیا کرتے تو کچھ لوگ اپنے آفیس کا کام نپٹاتے تھے ایک دن سہر میں بہت تیج بارس ہو رہی تھی اس دن کسی ڈالر کالونی میں رہنے والا ایک پریوا دو دن کے لیے کہیں باہر چلا گیا تھا اسی دن ایک چور چوری کرنے کے لیے اس گھر میں گھس جاتا ہے چور کس گھر میں چوری کر رہا ہے اس کے لیے ڈیٹیکٹیو ویرول کو بلائے جاتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چور کونسے گھر میں چوری کر رہا ہوگا آپ کیسے پتہ کریں گے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں چلیے بتاتے ہیں اس سوال کا جواب سہر میں دن بھر سے بارے سو رہی تھی سام ہوتے ہی کالونی کے لوگ گھر کے باہر کا بلو جلاتے ہیں اور سونے سے پہلے بلو کو بند کر دیتے ہیں بارس کے کاران بلو کی روشنی میں کیٹ پتنگیں اکترت ہوتے ہیں جن گھروں کے باہر بلو کے پاس کیٹ پتنگیں ہوں گی اس کا مطلب اس گھر میں لوگ رہ رہے ہوں گے اور جس گھر کے باہر بلو کے پاس کیٹ پتنگیں نہیں ہوں گے اس کا مطلب بہر گھر خالی ہوگا اور چور اسی گھر میں ہوگا مطلب چور پہلے گھر میں چوری کر رہا ہے